اس وقت کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے اسرائیل نے غازہ میں حملوں کی رفتار بڑھا دی ہے اور حماس کے خلاف اپنی جنگو کو اگلے لیول پر لے کر آ چکے ہیں اسرائیل کے حملوں سے غازہ میں کوہرہ مچا ہوا ہے اس وقت لیکن ان سب کے بیچ اسرائیل کی سینہ نے عرشاتی کیمپ پر بھیشن حملے کر اس پر قبضہ کر لیا ہے جنگ کی شروعات سے ہی عرشاتی کیمپ کا استعمال حماس کمانڈ سینٹر کی طور پر کیا کرتا تھا یہی نہیں سات اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے حملے کی پلاننگ اسی کیمپ میں کی گئی تھی لیکن اب اس کیمپ پر اسرائیل کا قبضہ ہے یہی نہیں حماس کے لڑاکے درکر دکشنی غازہ بھاگ چکے ہیں حماس کے ہاتھ سے گیا گازہ اسرائیل نے دی حماس کو سب سے بڑی چوٹ حماس کو جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا حماس پر اسرائیل کی سینہ نے ایسا پرہار کیا کہ اس کی کمار ہی ٹوٹ گئی اسرائیل کی سینہ نے گازہ کے سب سے بڑے کیمپ علشاتی کیمپ پر قبضہ کر لیا اسرائیل نے حماس کے علشاتی کیمپ پر قبضے کا سبود بھی دیا اور دعویٰ کیا کہ وہاں وہ اسرائیل کا جھنڈا رظر آئے گا یہی نہیں حماس کے لڑاکے در کر دکشنی غازہ میں بھاگ گئے علشاتی وہی کیمپ ہے جہاں 7 اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوئے حملے کی پوری پلاننگ کی گئی تھی اس کے ساتھ ہی حماس کے لڑاکوں کو اسی کیمپ پر ٹریننگ دی گئی تھی اور اسی کیمپ پر اسرائیل کی سینہ نے ایسا حملہ کیا کہ حماس کے لڑاکوں کو بچنے کا موقع بھی نہیں ملا اسرائیل کی سینہ کے مطابق اس کے 162 بھی ڈیویزن نے اس ستہ کو انجام دیا یہی نہیں اس ڈیویزن نے ایک ہزار سے زیادہ حماس کے لڑاکوں کو ڈھیر کر دیا مطلب صاف ہے اسرائیل نے اپنے اوپر ہوئے آتنکی حملے کا ایسا بدلہ لیا کہ حماس کی روح کاپ گئی اسرائیل کی سینہ نے اپنی اس زمینی کاروائی کی پوری جانکاری دی وہ گازہ میں کہاں سے گھوسی اور شاتی کیمپ تک کیسے پہنچی اس کا ایک میپ بھی جاری کیا جس کے مطابق اسرائیل کی سینہ کی ناحل بریگیڈ نے اتاتا کے راستے گازہ میں انٹری کی پس کے بعد اسرائیلی فوز، پوشٹ سترہ، سفینہ پوز، ملٹری کوارٹر، بدر پوشٹ، رنتسی اسپطال اور شفاہ اسپطال کے قریب الچاتی کیمپ تک پہنچی اور پھر وہاں بڑا حملہ کر اس علاقے پر بھی قبضہ کر دیا جس سے حماس کی رات و رات نید اڑ گئی کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے چن چن کر حماس کے سیکرو ٹھکانوں کو اڑا ڈالا جنگ کے چالیسویں دن بھی اسرائیل نے حماس کے ٹھکانوں کی بربادی کا سلسلہ جاری رکھا اسپطال ہو یا اسکول، مجید ہو یا رہائشی علاقہ اسرائیل نے ہر اس جگہ پر بم برسائے جہاں اسے حماس کا ٹھکانہ ہونے کا شک تھا اسرائیل کی سینہ نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں حماس کا ہتھیاروں کا اڈہ نظر آیا حماس کے اس اڈے میں کئی راکٹ، ہوایی حملے میں استعمال ہونے والے بم، بندوک نظر آئیں جس کے بعد اسرائیل کی سینہ نے یہاں ملے ویس وٹر کو کوڑا دیا اسرائیل کے مطابق اتری گازہ میں حماس کی پکڑ کمزور پڑھنے لگی یہی نہیں اسرائیل کے پردھان منطری نے تو کھل کر بول دیا کہ یہ جنگ تب تک چلے گی جب تک حماس کا انتر نہیں ہو جاتا یہی نہیں اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ یہ حماس کی گازہ پر پکڑ کمزور پڑھ رہی ہے اور سولہ سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے حماس کی کئی ٹکڑیوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا اور پشلے کچھ دنوں میں ہر روز حماس کے کسی نہ کسی انڈرگراؤن کمانڈ سینٹر کو ختم کر دیا جو اسرائیل سے جنگ لڑ رہے حماس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے اتری گازہ میں حماس کی چوبیس بٹیلین میں دس کی طاقت ختم کر دی اسرائیل کی سینہ کے مطابق جنگ کی شروعات میں حماس نے اپنے تیس ہزار لڑاکوں کے ساتھ یدھ شروع کیا تھا اور حماس کے لڑاکوں کو چوبیس بٹیلین میں باٹا گیا تھا جس میں دس کو اسرائیل کی سینہ نے کمزور کرنے کا دعویٰ کیا یعنی کہ اسرائیل نے دنکے کی چوٹ پر سنکیت دینے شروع کر دیئے کہ وہ اتری گازہ میں جیت کے قریب پہنچ چکا ہے یعنی کہیں کہ اسرائیل کا گازہ کو دو ٹکڑوں میں باٹنے کا پلین سفل ہو گیا ہے کیونکہ اسرائیل کے لکشا منتری نے دعویٰ کیا کہ حماس کے لڑاکے اتری گازہ سے دکشنی گازہ کی اور بھاگ رہی ہیں جبکہ اس کے پہلے اسرائیل نے گازہ میں عام لوگوں کو اتری گازہ چھوڑ کر دکشنی گازہ میں جانے کی سلحہ دی تھی جس کے لیے اسرائیل نے ہیومن کولیڈور تک بنایا تھا جن سے ہو کر گازہ کے عام لوگ اتر سے دکشنی کی اور نکلے تھے لیکن اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اب حماس کے لڑاکے بھی دکشنی کی اور بھاگ رہے ہیں یعنی گازہ کو دو ٹکڑوں میں باٹ کر جنگ لڑنے کا پلین کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اسرائیل جنگ کے پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ گازہ کے عام لوگ اتر سے دکشن کی اور چلے جائیں مانا جا رہا ہے کہ ایسا اسرائیل نے سوچے سمجھے پلین کے تحت کیا کیونکہ اتری گازہ کی سیما اسرائیل سے لگتی ہے جبکہ دکشنی گازہ کی سیما اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ مصر سے لگتی ہے اور رفاہ بارڈر یہی پر ہے جہاں سے گازہ کے عام لوگوں تک رہاہت کا سامن پہنچایا جا رہا ہے اور اسرائیل نے بار بار یہ جتایا کہ اس کا دکشنی گازہ میں بمباری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے گازہ اور اسرائیل کے بھیج جنگ اور زیادہ بھیجن ہوتی چلی جا رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں گازہ یدھ میں کچھ ایسے حالات دکھے ہیں جسے دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماس جنگ بری طریقے سے ہار رہا ہے میڈل ایسٹ کی میڈیا تو یہاں تک دعوے کر رہی ہے کہ اگر ابھی بھی عرب دیش مل کر ہماس کا ساتھ دے دیں تو ہماس جنگ جیت سکتا ہے لیکن وہیں دوسری طرف ان دعووں کو رونتے ہوئے اسرائیلی سینہ گازہ میں ہماس کی سنسط پر قبضہ کر چکی ہے ہماس کی سنسط پر اسرائیل کا قبضہ اگر ابھی بھی عرب دیش جنگ میں ہماس کا ساتھ سہی طریقے سے تھے تو ہماس اسرائیل کو گازہ پٹی میں کڑی ٹک کر دے سکتا ہے ایک مہینے سے زیادہ کی سیدھی جنگ میں اسرائیل کے چھیالیس سے زیادہ سینیک اور اپسروں کو ہماس کے لڑاکیں مار چکے ہیں لیکن اب ہماس کے لڑاکوں کو اسرائیلی سینہ بوری طرح سے مار رہی ہے تصویروں کے ذریعے اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہماس کے سنسط پر قبضہ کر لیا ہے جس میں کبھی ہماس کے چیف اسمائل لانیا سمیت ٹاپ کے ہماس نیتا بیٹھا کرتے تھے ہم آپ کو اس خبر کی پوری ڈیٹیل آگے دکھائیں گے لیکن پہلے آپ یہ جان لیجے کہ اس وقت ال شفا ہسپیٹل میں اسرائیلی سینہ کا آپریشن کہاں تک مہنچا ہے مار دیئے ہماس کے آٹھ ہزار لڑاکیں اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اب تک ہماس کے آٹھ ہزار سے زیادہ لڑاکوں کو مار ڈالا ہے جبکہ اترے غازہ میں تباہ امارتوں کی سنگھیا چالیس ہزار کے پار پہنچ چکی ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ غازہ پٹی میں ایک لاکھ امارتیں اسرائیل کی آئی ڈی ایف کے ٹارگٹ پر ہیں آئی ڈی ایف کے آپریشن کی تازہ تظویروں میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی سینہ نے غازہ پٹی کو کتنی بری طرح سے رون ڈالا ہے قبرستان جیسا دیکھ رہا ہے اتری غازہ اسرائیل کے بھیشن حملوں کی وجہ سے پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے اب آپ یہ جان لیجے کہ اسرائیل کیوں ڈنکے کی چوٹ پر ہماس کی ہار اور اسرائیل کی جیت کا اعلان کر رہا ہے ہماس کی سنسد سات اکٹوبر سے پہلے ہماس کی سنسد کے اس پہلی تظویر کو گھوڑ سے دیکھ لیجے ہماس کی سنسد میں ہماس کے ٹاپ کے نیتا اور سمرتک بیٹھے ہوئے ہیں اس تظویر میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماس کے سنسد میں ہماس کے راجنیتک ونگ کے چیف اسمائل ہانیا ٹاپ نیتاؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہماس کی سنسد میں اسرائیلی سینہ اب آپ دوسری تظویر دیکھئے ہماس کی سنسد میں جس طرح ہماس چیف اسمائل ہانیا بیٹھتا تھا اس جگہ پر اسرائیلی سینہ کے کمانڈر اور سینک موجود ہیں اسرائیلی جھنڈے کے ساتھ ہماس کی سنسد میں اسرائیلی سینہ جیت کا جشت منا رہی ہے اس تظویر کے ذریعے اسرائیلی سینہ دنیا کو دکھا رہی ہے کہ غازہ میں اسرائیلی سینہ جیت گئی ہے ان دونوں تظویروں کو ساتھ ساتھ دیکھنے سے ساپ سنکیت ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماس کا کنٹرول غازہ میں کمزور پڑ رہا ہے اسرائیلی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق آئی ڈی اف کے گولانی بریگٹ کے سینکوں نے 13 نومبر 2023 کو ایک اعتحاسک تظویر پوسٹ کی ہے اس فوٹو میں غازہ میں ہماس سنسد بھون کے اندر اسرائیل کا جھنڈہ دکھایا گیا ہے فوٹو میں سینکوں کی ٹیم کو ہماس کی سنسد بھون میں گرب سے اسرائیلی چھنڈے لہراتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے הייתה האכזרית של החמאס הרמטכל וראש השבק נפגשו עם הורי ומשפחתה במפגש מרגש מאוד החזרנו את הורי הביתה חמאס מפעיל טרור פסיכולוגי נגדנו הוא רוצה שנפיץ אותו הוא רוצה להכאיב לנו דווקא בגלל זה הרב די שוק יגדרי חר רעה המאס 27 دیشوں سے بنی عرب لیگ اور 57 دیشوں سے بنا مسلم ملکوں کا سنگٹھن OIC جنگ میں ہماس کا ساتھ دینے کے دعوے تو خوب کیے لیکن ایران اور لیبنن کو چھوڑ کر کوئی بھی مسلم ملک ہماس کو سیدھی مدد دینے کو تیار نہیں ہوا ادھر دوسری طرف ہماس کے 45,000 لڑکوں پر اسرائیلی سینہ یمراج بن کر ٹوٹ پڑی ہے اکیلے ہماس کے ہی 65 سے زیادہ ٹاپ کمانڈر مارے جا چکے ہیں جبکہ حضباللہ کے بھی 80 کے قریب لڑا کے لیبنن سے لگتی اسرائیلی سینہ پر مارے گئے ہیں ہماس کی بھیانکھار اور غازہ کی بھیش اور تباہی کے لیے بہت حد تک عرب دیش ذمہ دار ہیں عربی میڈیا کے الاربی الزدید کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہماس کا اسرائیل کے بھیش حملوں پر عرب دیش مل کر بھی کوئی کڑا ایکشن نہیں لے پائیں عرب میڈیا کا دعوہ ہے کہ جن مددوں پر مدبیت تھے ان میں اسرائیل کو ہتھیاروں اور گولہ بارود کی سپلائی کے لیے عرب دیشوں میں امریکہ اور باقی سینہ اڈڈوں کے اوپیوگ پر روک لگانا شامل ہے ساتھ ہی اسرائیل کے ساتھ عرب راجنائک آرثک سرکش اور سینہ سمبندھوں پر روک لگانا اور دباؤ بنانا بھی شامل تھا لیکن ایک بھی مددے پر OIC سخت فیصلہ نہیں لے پائی یہاں تک کہ اسرائیلی قبضے کا ویروت کرنے والے سنیوکت بیان میں شامل ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوا اسرائیل کا غازہ پر قبضے کا ویروت کرنے پر جب ووٹنگ ہوئے تو فلسطین سیریا الزیریا ٹیونیشیا ایراد لیبنن کوویت قطر اومان لیبیا اور یمن سہت 22 سدسی نکائے کے 11 عرب دیشوں نے یا تو پرستاؤ دیا یا پھر ان کا سمرتن کیا لیکن چار مسلم دیشوں نے اس کے ویروت میں مطدان کیا جب کئی عرب دیش ووٹنگ کے وقت انوپس تھت رہے جن کا خلاصہ نہیں کیا گیا ہے دعوی کیا جا رہا ہے سعودی عرب نے ازرائلی حملوں کے خلاف ویسا سخت ایکشن نہیں لیا ہے جیسی امید کی گئی تھی عرب دیش ادھر ہارتا حماس ابھی بھی اسرائلی سینہ پر بھیشن حملے کر رہا ہے حماس کے دعویوں کے مطابق 160 سے زیادہ اسرائلی ٹھیکانوں کو حماس تباہ کر چکا ہے ان حملوں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اسرائلی سینہ اسرائلی خوفی ایجنسی موساد اور بن حماس کی طاقت اور وار پلان کو سمجھ میں بری طرح سے فیل ہوئے ہیں 27 اکٹوبر سے شروع ہوئے دوسرے چرن کے اسرائلی حملے میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اسرائلی سینہ ایک ہفتے کے اندر اترہی غازہ سے حماس کی لڑکوں کا صفایہ کر دے گی لیکن ابھی تک اسرائلی سینہ صرف 600 کے قریب سرنگوں کو تباہ کر پائی ہے ادھر حماس نے پھر دعویٰ کیا ہے کہ اس کے لڑکے اسرائلی سینہ کو تری غازہ میں ہرا دیں گے آخر حماس اتنے بڑے دعوی کیسے کر رہا ہے کچھ خبروں میں یہاں تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس کے لڑکے اسرائلی سینہ کی وردی پہن کر حملے کر رہے ہیں